بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان رسین اور آپ دیکھ رہے ہیں المکہ بزنس آپ تو دوستو ہمیں اب تک ایک بندل موصول ہوا ہے شکایات کا بائنانس اکاؤنٹ بنانے والوں کے لیے تو دوستو وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے میں سب کو سیپریٹلی جواب تو نہیں دے سکتا اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ اس مسئلے سے جلد جلد نکل سکیں اور وہ انتہائی آسان حال ہے آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ نے کیا نہیں بس اس پہ آپ نے توجہ دینی ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہے ویڈیو پسندہ ہے تو اسے اپنے فرنڈ سرکل میں خاص کر کے نیولی جو لوگ ہیں جو بائنانس بالٹ پہ آنا چاہتے ہیں فوری طور پہ یعنی کرپٹو کرنسی کا کاروبر کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے ان تک یہ ویڈیو پلیز آپ بھی شیئر کر کے مجھا دیجئے گا بنا دیر کیے میں ویڈیو کو شروع کرتا ہوں اور اپنے موضوع کو تاکہ آپ جلدہ جلدہ اس چیز کو جان سکے تو دوستو سب سے پہلی چیز کہ آپ نے بیسک ویریفکیشن کرنے کے بعد انٹر میڈیو ویریفکیشن تک اپنا کام کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈوانس ویریفکیشن کو نہیں چھیڑنا کیونکہ ایڈوانس ویریفکیشن میں آپ سے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ مانگی جاتی ہے اور ونس اگر آپ اسے چھیڑ دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو پوری بھی کرنی پڑتی ہے تو کوشش کریں آپ بیسک انفرومیشن کے بعد صرف اور صرف انٹر میڈیو و کارڈ کی فرنٹ اور بیک کی فوٹو گوپی یعنی کہ ایک سنیپ ادار کر دینی ہوتی ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا دوستو کہ لیٹس پوز اگر آپ کے پاس انگلش میں شراختی کارڈ نہیں ہے یعنی کہ جسے آج کل پاکستان میں سمارٹ آئی ڈی کارڈ کہا جاتا ہے اگر آپ کے پاس وہ آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو آپ بائنانس والٹ پہ اپنا اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے ایون کہ ادر جو کی جو والٹ ہیں اور جو اکسچینج ہیں وہاں پر بھی آپ اپنا والٹ نہیں بنا سکیں گے ضروری ہے کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ سمارٹ کارڈ ہو جس پہ آدھی انگلش اور آدھی اردو بھی لکھی ہوتی ہے اس کا سیمپل آپ لوگوں کو میں سکرنٹ میں دکھا دوں گا تاکہ آپ کو تسلیح ہو سکے کیونکہ آپ موسٹلی ہمیں یہ خبر موصول ہو رہی ہے اور یہ شکایات کہ جب آپ آدھے سے زیادہ اپنا پروسیجن مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کی ویریفیکیشن پینڈنگ ہو کر پھر فیل ہو جاتی ہے پینڈنگ ہوتی ہے پھر فیل ہو جاتی ہے اس کی ری پی بھی بائنانس میں اپنا اکاؤنٹ نہیں بن سکتا دوسری طرف اگر آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ موجود ہے تو اس میں وہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں پاسپورٹ کی اپشن اگر آپ کے پاس شو ہو رہی ہے اس کے بعد اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ پاسپورٹ کی جو اپشن ہے اسے اویر کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاسپورٹ کی فوٹوگاپی اتار کے اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن موسٹلی پاکستانیوں کے پاس ٹریبل کی اتنی کوئی اپورجنٹی نہیں ہوتی تو پاسپورٹ بھی نہیں ہ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بائنانس میں اکاؤنٹ بنانا چاہیے اور آپ کرپٹو کرنسی میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں تو یہ اس میں اکاؤنٹ بنانے کی کوئی بھی کوشش کرنے سے پہلے اپنے سمارٹ کارڈ کو ریفریش کروالیں یا سمارٹ کارڈ کو بنوالیں اگر آپ کے پاس سمارٹ کارڈ نہیں ہے تو آپ کا بائنانس میں اکاؤنٹ کبھی بھی نہیں بن سکتا تو دوستو خوفلی آپ کو میری یہ شوٹر ویڈیو پسند آئی ہوگی امید چاہتا ہوں کہ آپ یہ وی� ویڈیو لائک کرنے کے بعد اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ لوگ اس میں مزید خوار ہو رہے ہیں ہمیں بہت زیادہ ای میلز اور ویڈس ایپ گروپس میں مسلسل میسیجز آ رہے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ نہیں بن رہا تو دوستو سبی کی ایک ہی پرابلم ہے کہ ان کے پاس اردو میں شنانتی کارڈ ہے سمارٹ کارڈ نہیں ہے کوشش کریں اگر آپ ٹرپٹو میں سیریز ہیں تو آپ اپنے لیے اپلائی کر لیں سمارٹ کارڈ کی اجازہ چاہتا ہوں اپنا بہت جانل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ